خطائیں ہو ہی جاتی ہیں ادالے بھی تو ممکن ہیں جسے مجھ سے شکایت ہو اسے کہنا ملے مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے میری غلطیاں مجھے بتائیں میری خطائیں میری مسٹیک جو ہے وہ مجھے بتائیں کیونکہ میری غلطیاں میں نے ٹھیک کرنی ہے میری اور کوئی برانچ نہیں ہے جہاں آپ میری غلطیوں کو میری شکایات کو درج کروا سکیں میری کوئی دکان اور نہیں ہے اگر میری غلطیوں کو آپ کسی اور کے ساتھ شیر کریں گے فلاں ایسی ہے فلاں ایسی ہے میرے پیچھے آپ اس کے ساتھ بات کر کے چگلی کر کے میری حیبت کر کے آپ اپنا سینہ تو تھنڈا کر سکیں گے آپ اپنے اندر کو سکون تو پہنچا لیں گے لیکن مجھے کیسے پتا چلے گا میرے پیچھے بے شمارہ بات میں اپنی صرف بات نہیں کر رہا ہوں میں سب ہی کی بات کر رہا ہوں آپ کی بھی بات اس میں کر رہا ہوں کہ کسی کے پیچھے اس کی شکایت مت کریں اگر کسی کی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو کوئی شکایت ہے کوئی اطراز ہے کوئی گلہ ہے کوئی شکوہ ہے تو اس سے ملیں جسے مجھ سے شکایت ہو اسے کہنا ملے مجھ سے اس کے ساتھ ڈائریکٹ ملیں اس کے پیچھے بات کرنے سے اس کا کوئی نقصانی آپ کا اپنا نقصان اقیبت کر کے چگلی کر کے آپ اپنا نقصان کرنے ایک بات آپ کو بتاتا جاؤں کوئی بندہ بھی کسی کی چگلی آپ کے ساتھ کرتا ہے کسی کی بات آپ کے ساتھ کرتا ہے تو یقین کر لیں وہ آپ کی بات کی بھی کسی اور کے ساتھ ضرور شیئر کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کسی کی چگلی کرے اور کسی کے سامنے آپ کی چگلی نہ کرے اس لئے احتیاط کرنی چاہیے ایک بات بتاؤں آپ کو کسی کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے اسی طرح یہ بات بھی ہے کہ زمین والوں کی انسانوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں تاکہ آسمان والا بھی تمہیں معاف کرے اکثر ہوتا ہے یہ ہے کہ بندہ غلطی کر لے نہ کوئی کسی کیسے بھول چکا کوئی ایسا کام ہو جائے تو اللہ رب العزت بندے کو معاف کر دیتے ہیں یہ دنیا والے جو ہیں یہ معاف نہیں کرتے ہیں جتنی دیر تک اسے قبر میں چھوڑ کے نہ چھوڑ کر کے آنے قبر میں گئے کو بھی لوگ معاف نہیں کرتے میں اگر آپ کی دیرہ ازاری نہ ہو تو یہ بات کہتا جاؤں کہ کتہ بندے کو کاٹنے آ جائے نہ تو بندہ بیٹھے نیچے بیٹھے تو کتہ چھوڑ جاتا ہے لیکن آج کے دور میں بندہ بندے کو نہیں چھوڑتا وہ جیسے پنجابی میں ایک شیر ہے نا کہ سہ جوڑے جوڑ دا پھرے ہمیں اصلی لیڑے سجن ہون ہٹ دے نہیں کافر پڑ کلمہ مسلمان ہوگئے پر بندے کفر دینا چکے ہوں کٹ دے نہیں کتہ پہ آ جاوے تو بندہ بیٹھے بندے نو کتے پھر باٹ دے نہیں پر ایک کتے آن دیادت ایک صور بندہ جو بیٹھے بندے نو بندے پہ چھوڑ دے نہیں کتہ پڑ جائے بندہ بیٹھ جائے کتہ چھوڑ جاتا ہے لیکن بیٹھے بندے کو بندہ نہیں چھوڑ رہا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتاتا جا ہوں غلطیاں ہو جاتی ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں مسٹیک ہو جاتی ہیں غلطی کر کے معافی مانگنے والا ابن آدم ہے انسان کا بیٹا ہے وہ انسان ہے انسان دا پتر ہے غلطی کر کے معافی مانگ لیا اور غلطی کر کے غلطی کو تسلیم کر کے جو اس پر معافی نہیں مانگتا ڈٹ جاتا ہے وہ ابلیس ہے شیطان شیطان دا پتر ہے غلطی کر کے وہ دیتے معافی نہ مانگے جو انسان ہے نا جو بندے کا پتر ہے جس کے اندر انسانیت ہے وہ غلطی ہو جائے تو اس پر معافی مانگ لیتا ہے اکثر میں بات کرتا ہوں تو دوست ناراض ہو چاہتے ہیں میری بات سن کے وہ ترہ ترہ کے کمنٹ کرتے ہیں یہ بات آپ کو بتاتا جاؤ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں آج تک میری بے شمار ویڈیوز نیٹ پر فیس بک پر یوٹیوب پر انسٹراغرام بغیرہ بغیرہ آج تک میں نے کسی کو کسی کا نام لے کر منچن نہیں کیا کسی کی ذات پر میں نے اٹیک نہیں کیا یعنی کہ یہ میرا اصول ہے کسی کو میں وہ بندہ جیسا ہوتا ہے نا جب وہ بات سنتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو میرے اوپر فیٹ آئی ہے پھر وہ ترہ ترہ کی اپنی رائے کو قائم کر کے وہ کمنٹ کرتا ہے اکثر دوست مجھے پوچھتے رہتے ہیں کہ فیس بک پر ساری ویڈیوز نہیں ملتی میری ویڈیوز یوٹیوب پر میرے چینل جب آپ یوٹیوب میں لکھیں گے تو بہت زیادہ ویڈیوز میری آپ کو مل جائیں گی اویس گمنٹ سیالکوٹی چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل کا بٹن آن کر لے تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کریں اور ایک بات آپ کو بتاؤں میں اتنی محنت آپ کے لئے کرتا ہوں یہ لفظوں کا چناو آپ کے لئے لے کر آتا ہوں ساری ساری رات یہ ہے کہ شیئر مکمل کرتے میری گزر جاتی ہے آپ کے لئے میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں میں آپ کے لئے اتنی محنت کرتا ہوں اور تھوڑی سی شف کتاب کریں یوٹیوب پر جائیں اور اویس گمنٹ سیالکوٹی چینل کو سبسکرائب کر لیں